بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم ویورز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویورز آج جو ریسیبی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ ہے مٹن کورمے کی مٹن کورمے میں ہمیں جین ازہ کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں مٹن کا میں نے یہاں پہ مٹن کا آدھا کلو گوشت لیا ہے اس کو میں نے پہلے سے ہی حاف کوک کر لیا تھا میں نے گوشت کو الگ کر لیا یکنی کو الگ کر لیا پانی کے مدبادل استعمال کریں گے اور ساتھ میں میں نے تین درمیانی پیاز لی ہیں ان کو پتلے سلائسز میں کٹ لیا ہے ساتھ میں تقریباً آٹھ ٹیبل سپون میں نے دہی لیا ہے ساتھ میں ہم استعمال کریں گے ہاف تی게. چتھائی چمچ جو ہے ہلدی پاؤڈر استعمال کروں گے۔ ساتھ میں ہم ایک کڑی پتہ استعمال کریں گے۔ تقریباً بارہ ایک دانیں کالی مرچ کے ہیں۔ تین چھوٹی لائچیاں ہیں۔ اور ایک بڑی لائچی ہے۔ چار ایک لونگ ہے۔ اس کا آپ چاہیں تو پاؤڈر بنا لیں چاہیں تو آپ سابی ڈالیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ساتھ میں میں کھیوڑا کے دو سے تین ڈروپ استعمال کروں گی۔ ہاف کپ ہم اوئل استعمال کر رہے ہیں۔ نمک ہزب زائق ہے۔ آپ اپنے مرضی کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹو ٹیبل سپونج ہے۔ یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ استعمال کروں گی۔ ساتھ میں میں نے یہ لمبی لمبی ادرک بھی کٹ لیا اور سبز مرچ بھی کٹ لیا۔ یہ ہم کارنیشن کے لئے استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے بیورز میں ہاف پیاس کو گولڈن براؤن کروں گی۔ پیورز میں نے ایک کوکنگ پورٹ گرم کر لیا۔ اب اس میں میں اوئل ڈال دوں گی۔ ساتھ میں تقریباً ہاف پیاس میں اس میں گولڈن ڈرام کر لوں گی۔ میں نے اسے ایک ادرک بھی کٹ لیا جو گولڈن ڈرام کر لوں گی۔ پیورز میں نے پیاس کو گولڈن ڈرام کر لوں گی۔ پیورز میں نے پیاس کو گولڈن ڈرام کر لوں گی۔ ساتھ میں اس کے ادرک لیشن کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ ساتھ میں اس کے ادرک لیشن کا پیسٹ ڈال دیں گے۔ پیورز 5 سٹ پوچکے ہیں۔ میں میں کیوں چکے تھے۔ میں اسے میں گزریں وڈرام کرنے ہون ٹیپل سپونج ہے۔ پیورز میں فاؤر ڈالیں گے۔ جائر سپل جہاتری کا پاؤر ڈالیں گے۔ گرم مسال ڈالیں گے۔ سکردھنیاں زیرا پاؤڈر بڑی لائچے چھوٹی لائچے تیز بات ہے لونگ اور کالی میرچ سے بہت بھی ڈالیں گے کھنٹ میں تک ہوتے کا لائچہ پاؤڈر سکردھم بہت ہے اگر ہوتے گے سکردھنیاں جو دکھیں اور کھنٹ میں لائچہ دیا یہاں پہ میں نے دہی پہلے سے پھینٹی ہوئی تھی پہلے میں وہ بھی ڈال دیں گے نمک کی استعمال کروں گی ہلڈی پاؤڑر ہم کریں گے ہاپ ٹی سپون پہلے میں تقریباً ہم نے 10 سے 15 منٹ پہ پکاکایاں گے ہلڈی آنچ پہ پہنچ پہ پکاتے ہوئے پہلے میں اس پہلے میں پکایا ہے ہم نے 5-5 منٹ بھی مزید کھایا کریں گے تاکہ ہمارا بہت مکمل طور پر پک جائے ویورز ابھی تک جن فرنڈز نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا وہ لائک کر لیں سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں فیملی میمبرز میں فیملی میں اور بیل کا آئیکن لازمان پریس کیجئے گا ویورز دیکھیں پندرہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب جو ہے میں اس کو آنچ تیز کر کے اس کو بھونوں گی پانچ مینٹ کے لیے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے دھوننا ہے پیورز دیکھیں پورما ہمارا یہ گوجہ ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں جو ہے تھوڑی سی گریوی کے لیے میں اس میں ہاک کب جو ہے نیم گرم پانی ڈالوں گی نیم گرم پانی میں اس لیے استعمال کر رہی ہوں کیونکہ اگر آپ تھنڈا پانی استعمال کریں گے تو اس کا پھر وہ زائکہ نہیں رہتا اب نیم گرم پانی استعمال کریں گے اس کی خوشبو بھی بھرکر آ رہے گی اور اس کا زائکہ بھی بھرکر آ رہے گا بھونتے وقت میں نے اس کا نمک بھی ٹیسٹ کر لیا تھا تقریباً ہاپ ٹی سپون میں نے اور ڈالا ہے اب جو ہے اس کے پر میں گرین چلی ڈالوں گی جو میں نے لمبی لمبی کاتی تھی اور ساتھ میں ہم ادرب ڈال دیں گے تقریباً ایک سے دو ڈال دیں گے ایک سے دو ڈال دیں گے اس کو جو ہے ہم پندران سے تقریباً پندران سے دس سے پندران منٹ جو ہے ہمیں اس کو جو ہے ہلکی آنٹ پہ رکھیں گے ہمارا کورما ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کا لگ ہے بہت زبردر خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لوں گی یہ تھی آج کی ہماری مٹن کورما ریسپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی بہت مزے کا بنا بہت زبردر خوشبو آ رہی ہے آپ بھی گھر میں بلائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل کا آئیکن لازمن پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ڈیلی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ